ہم پہنچیں اپنے چھوٹے جنگل میں تو آج کا سپرائز بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آج ہمارے چھوٹے جنگل میں کیا آیا ہے اور کل سے بارش ہو رہی ہے اور چیکرے پیچھے پانی ہی پانی گھرہ گھرہ ہوا اپنا ہے اور جو ہے وہ ہمارا جو درخت ہے وہ سارے ہرے برے ہو چکے ہیں بائیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری درخت آج اٹھنیا جاتے ہیں سارے پرندے بھی جو ہے وہ کھول دیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جلدی جلدی میں اپنے پیندے بھی رہا کھولتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرگوش ہم وہ تینوں ایک ساتھ جو ہے وہ گھاس بھی رہا کھا رہے ہیں تینوں ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو ہماری ماشاءاللہ سے بڑی ڈکس جو ہے وہ وہ کھڑی بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو تینوں ایک لائن میں کھڑی اور چار پانچ کبود اور اوپا جادر بیٹھ چکے ہیں اور اس سائٹ پر چوزے اور مورمی گھون رہی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چھوٹے جنگل میں جو ہے وہ زیادہ شوڑ ڈالا ہوایا ہماری ڈکس نے جو نیو آئیاں ان کی اتنی انچی آواز ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے سائرن بجا رہی ہوں اتنی انچی انچی آوازیں مارتی ہیں کہ میں تو ہل گیا ہے پہلی بار میں نے اتنی انچی آواز سنی تو میں تو اس وقت میں ہل گیا تھا کہ یہ کیا چیز آگئی ہے تو باقی چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ سے اور ہمارے کبودر وہاں تک پہنچ چکے ہیں اب تھوڑی دیر تک یہ نیچے بھی آ جائیں گے ماشاءاللہ سے وہ چیک کریں کہ یہاں پہ گھوم رہی ہے اور ہماری مورنی جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ہماری چکورے بھی ہمارے ساتھ گھوم رہی ہیں اور جہاں جہاں پہ بتخے جاتی ہیں تو چھوٹی بتخے بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر چلی جاتی ہیں چیک کریں یہ اچھی بات ہے کہ ہماری بتخوں کے ساتھ ہی چھوٹی بتخے بھی گھوم رہی ہیں ہمارے چونزے سب کچھ ایک ساتھ گھوم رہے ہیں ابھی تک کسی چیز نے بھی کسی پر بھی اٹیک نہیں کیا تو ہمارے کبوتر ابھی تک وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے تو انشاءاللہ وہ بہت جلد نیچے آ جائیں گے اور ہمارے خرگوش جو ہیں وہ خرگوش نہیں لے گی یہاں پر گمری ہے پر ایک جوڑا جو ہے وہ یہاں پر کبھی اماں پر چلے جاتا ہے کبھی اماں پر چلتا ہوتا ہے تو چاہت کریں ہمارے کبوتر جو ہے وہ دو رہ گیاں صرف اوپر باقی جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں اور جات کریں بھائی جو ہے وہ کبوتر کو پکڑنے کوشش کرنے اور کبوتر کو پکڑ لیا ہے اور کبوتر کو پکڑ لیا ہے اور ہمارے جنسے بھی چار کبوتر اوپر بیٹھ ہوئے تھے اوٹ نیچے آ چکے ہیں یہاں پر اور خود با خود ہی ہی یہ دیکھیں نا اب ایک نیچے بیٹھ چکے ہیں باقی بھی آ کر نیچے بیٹھ جائیں گے اور ہم ان کو بند کر دیں گے ہماری بطخیں جو ہے وہ یہاں پر گومری ہیں اور ہم نے اپنے سارے کبوتر پکڑ کر اندر ڈال دی ہیں کہ دوبارہ ہمیں تنگ نہ کریں اگر ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے تو پیچھے سے اگر ہمارے کبوتر کھولے رہے ہیں تو ہمیں ٹینشن لگی رہے گی کہ آج بند نہیں کیے تو یہ ہے تو وہ ہے اس لیے جو ہے نا وہ ہم خود با خود ہی مطلب جلدی جلدی بند کی ہیں کہ کبوتر جو ہے بند کریں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے آج تو ہمارے کبوتر بھائی بند کر چکا ہے تو باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر گھوم رہی ہیں تو جب میں جاؤں گا تو ان کو بھی بند کر دوں گا اور ہماری ڈکس آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ ہماری ڈکس آج آپ کو کیسی لگی ہیں جو نہیں ہوئی ہیں یہ چیک کریں ان کا میں بھگاتا ہوں نا تو یہ پر کھولتی ہیں دیکھنا یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے جب یہ پر کھولتی ہیں تو اچھے ہیں نا وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور پرندے بغیرہ جتنے بھی یہ سب کو پکڑ کر کھیل رہے ہیں ہماری ڈکس جو ہے وہ بھی تھک کر ایک جگہ پر گھوم رہی ہیں تو یہاں پہ کھولے ہوئے ہیں بھائی آگے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھوں تو تم جاؤ اپنا کام جو کرنا ہے وہ کرو تو آج کا ویلوگ یہی تک تھا مردے ہیں کل تفصک کے لیے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ ہمارا چھوٹا سا چینل چھوٹا جنگل سبسکرائب الازمی کر دیجئے گا اور بینل اٹھکیشن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کمینڈ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری وائٹس بھوڈ ڈکس جو بڑی آئی ہیں وہ کس طرح کی لگی آپ کو